موسیقی گراپیج ڈیزائن کے جانے سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کورل ڈوکیہ کورل نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوا ہوں پچھلی ویڈیو فرینڈز ہماری لیکشری بینر ڈیزائن پر تھی اور آج کی ویڈیو جو ہوگی وہ ہماری لوگو ڈیزائن پر ہوگی فونڈ لوگو ڈیزائن پر اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھی اور پیاری ویڈیو آئے گی اور اس سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس نے بھی میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سبزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کرلے اور بیل ایپن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ میری ہار نئی آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے تو چلیے فرینڈ کو روڈ رو کھولتے ہیں فرینڈز آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہے اور اس پر آپ یہ فونڈ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں جو بہت خوبصورت طریقے سے میں تیار کیا ہے اور آج ہم اسے بنانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم فونڈ لیں گے اور اس کے اوپر ہم لکھ دیں گے ڈی 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 جو کہ میرے چینل کا لوگو ہے اور میں اپنے چینل کا لوگو تیار کروں گا آج میرے ویور سے ہوں اس سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے چینل کا لوگو تیار کریں اور ہمیں تیار کر کے بتائیں تاکہ ہم اسے اچھے اچھے طریقے سے سیکھ کے اسے بنانے کی کوشش کریں میں آج ہی آلا فونڈ لوں گا موس والا اور یہ آپ کے سامنے ہیں اس لیے کہ میں نے یہ رکھ دیا اور کنٹرول کیے پریس کریں گے کنٹرول کیے پریس کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے اوبجیکٹ میں جا کر اس پر کلک کریں گے تو یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے میں اسے تھوڑا سا قریب کروں گا دیکھ رہے ہیں میں نے اسے قریب کر دیا ہے لیف کلک سے ہم اس کے اندر کا جو ایریا ہے وہ ختم کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں پینٹس اسے تھوڑا سا قریب کر دیں گے تاکہ ہمارا اور کوئی خوبصورت اور اچھے طریقے سے آئے فریہنٹ ٹول لے کر اس طریقے سے اسے کلک کر دیں گے اگین دوبارہ سے اس طریقے سے رکھ کلک کر کے اس کے بعد ہم سمارٹ فلڈ ٹول لیں گے سمارٹ فلڈ ٹول سے ہم اسے فل کریں گے اسے آپ کے سامنے ہیں اسے سیلیک کریں گے شف کی مدد سے اسے ویلڈ کر دیں گے ہم اسے بھی ہم اسے ویلڈ کر دیں گے یہ سب ایک جی سا ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے ہم اسے بھی ویلڈ کریں گے سیاں اٹھا کر رکھ دیں گے اور اسے بھی کنٹرول آر سے کر کے ماں دیکھ دیں گے اسے سینٹر بھی لاتی اس کے ہمٹ لینٹ ختم کر دیں گے اس کے اندر کوئی بھی خلق بھی لیں گے اس کے چرا رڑے دیں گے اس پر کونٹرول آر سے کہ ٹیترول آر ساتھ اسے سینٹرول پاہ اسے پینک سکونٹرول دیگے دیکھ میں اسے دیکھ principals اس میں تھوڑا سا سپیز دے دیں گے تکہ یہ خوبصورت اور پیارا نظر آیا اور اس کے اگر ہم کوپی لے لیں گے ہم یعنی اس سے پہلے ہم کنٹرول کے پیس کریں گے تکہ اس کو بریک اپ آٹ کر سکے کوپی لیں گے ہم اس کی اور پیس بھی ہم ہم آپ دیکھ رہے ہیں کوپی لینے کے بعد ہم اس سے وائٹ کلر میں تبدیل کریں گے اور ٹرانسپرینسی ٹول لے کر ہم اسے اس طریقے سے ہم اسے سیٹ کریں گے کیا خوبصورت اور پیارا نظر آیا اس کی خوبصورتی ہم اسے لے کریں گے اور اسے ہم تھوڑا سٹارس کو خیرہ سے ہم خوبصورت اور پیارا بنائیں گے سٹارس میں ہم یہی کلر کریں گے اس کی ہنٹلین ختم کر دیں گے اس طریقے سے اس پیس زبا کر لیف کلک کو پیس کریں گے اور اسے آرکے چھوٹا کر دیں گے ایک خوبصورت سا لک دے تو میں تو اپنے طرف سے ایک سمپل ہی کوشش کر رہا ہوں آپ اسے بھی اچھے بنانے کی کوشش کیجئے گا ایسے آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ ہرمنی کا مائن ہرمنی کی سوچ پر لگ ہوتی ہے تو میں اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے اسے فل کر رہا ہوں آپ اس ور بھی اچھے طریقے سے سیٹ کیجئے گا اپنے ساکو اسے کمبائن کر دیں گے اور کانٹر ٹول لے کر ہم اسے سیلک کریں گے اس کی آنٹلین بنا دیں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ چون خوبصور ہوتا ہے اگر آ رہا ہے اسے ایک پر فرم انتری سے کلک دیں گے اور اسے بریک کر دیں گے کانٹر ٹول کیسے اور ہمیں اسے دو بارہ سے چور خوبصورت دیں گے گوشش کریں گے جیسے آپ کو سامن میں آتا ہے اچھا لگتا ہے وہی کلر بھولیے گا ابھی کے لیے میں ہی کلر بھول گا اب جو بھول سے لیں گے تو یہ ٹھول دور اچھا لگ رہا ہے تو میں اسے یہ بھول گا اور آپ کا یہ لوگو تیار ہو چکا ہے یہ میں اپنا جو چینل ہے گراپیز ڈیزائن کا اس کے نام سے میں نے تیار کیا ہے آپ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ آپ اگر اس میں آپ کو پلڈ آؤٹ کوئی مسئلہ پڑھ لائے تو آپ اسے کامل کر دیں اس کے مطالب بات کر سکتے ہیں سب کو میں گروپ کر دوں گا اور جو میرے چینل کا نام ہے میں نے اس کے حساب سے لوگو تیار کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں جو سے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ملتا ہے میں اس میں کام کیا ہے آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی ڈاوٹ پیش ہوتا ہے اور آپ مجھ سے کامل کر کے اس کے مطالب پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھے اور پیارے ٹھک لاتا رہوں گا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو تو آپ مجھ سے کامل کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیے گا اور اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اور دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ موسیقی